بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو کیا ہنے آپ کے ٹھیک ہیں اچھا دوستو آج ہم بات کریں گے رومن لیکٹک ایسیڈ ایسیڈوسس یعنی کہ جب آپ کا جانور دانا آٹا روٹی سیب انگور آلو باجرہ وغیرہ یعنی کہ ایسی خوراک زیادہ مقدار میں کھا لے جو رچ سورس آف کاربو ہائیڈریٹ آپ جانتے ہیں کہ کاربو ہائیڈریٹ جانوروں کی خوراک ایک اہم حصہ ہے لیکن جب یہ زیادہ مقدار میں جانور کھا لے تو ایسی ڈوسیس ہو جاتی ہے دوستو اس کا میکنزم یہ ہے کہ جو گوڈ بیکٹیریا ہوتے ہیں ریومن کے اندر وہ جو سیرلوز اور پروٹوز وغیرہ کو ڈائیجیسٹ کرتے ہیں وہ کاربو ہائیڈریٹ ڈیپینڈن نہیں ہوتے جب کاربو ہائیڈریٹ ریومن کے اندر زیادہ مقدار میں چل جاتا ہے تو بیکٹیریا کی شیفٹنگ ہوتے ہیں یعنی کہ وہ گرام نیگٹیو سے گرام پاسٹر کی طرف شیفٹ ہو جاتے ہیں سپیشلی سٹیپٹوکس بوغس سٹیپٹوکس بوغس ہے یہ لیکٹیک ایسٹ پروڈیوز کرتا ہے لیکٹیک ایسٹ جو ریومن کی پی ایچ ہے جو نرمن ہوتے ہیں وہ سکس پینٹ فائیٹ ہوتی ہے وہ اس کو کم کر دیتا ہے پانچ سے بھی کم ہو جاتی ہے جس سے جانور کرومن تھپ ہو جاتا ہے اس کی مومن بلکل رکھ جاتی ہے اور جانور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اس کی اگر ہم علامات کی بات کریں تو جانور سویئر ڈپریشن میں چلا جائے گا انیشلی آپ کو ٹیمپریری بلائننس بھی نظر آئے گی جانور کو سویئر قسم کا ڈائریا ہوگا جس میں سمیل ہوگی کھٹی اور ڈائریا کے ساتھ دانیں بھی نظر آئیں گے آپ کو یہ ایک ٹپیکل پریزنٹیشن ہے ایسی ڈوسیس کی ملک فیور لائک سیم ٹمز ہوں گی یعنی کہ جانور اپنے ہیڈ کو فلائنگ کی طرف موڑ کے بیٹھ جائے گا اس کو ہم ڈیفرنشیئٹ ایسے کریں گے کہ ہسٹری ملک فیور میں آپ کو پتا ہے ریسن پارچوریشن کی ہسٹری ہوتے ہیں اس میں آپ کو اونر بتائے گا کہ میرے جانور نے زیادہ دانوے وغیرہ کھالی ہیں بارڈی ٹمپریچر سب نرمل ہو جاتا ہے جانور آف فیڈ ہو جاتا ہے ڈی ہائیڈیشن ہو جاتی ہے ہارٹ پیر بھی بھار جاتا ہے اس کے علاوہ دوستو اس میں ایک اور ہوتا ہے کہ یہ جو بیکٹیریاں ہوتے ہیں یہ انڈو ٹاکسین ریلیز کرتے ہیں اور ہسٹامین کی ایبزارپشن ہوتی ہے انٹرسٹائن میں جس سے وہ ایکسٹیمیٹیز پر ریزو کنسٹکشن اور ریزو ڈالیشن کراتی ہیں جس سے جانور کے اندر ایکیوٹ لیمینائٹس ہو جاتی ہے اس کے ہم ڈائیگناؤسٹر کی بات کریں گے تو آپ ہسٹری لیں گے اونر سے پی ایچ سٹرپ اس کے علاوہ آپ لیفٹ سائیڈ پر ہاتھ رکھیں گے اس کے اندر پانی بولے گا اس کے اگر ہم ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو دوستو یہ ہے کہ آپ نے جانور کو پہلے تو پانی بالکل نہیں دینا 18 سے 24 گھنٹے تک کیونکہ ریومین کے اندر پہلے ہی پانی ہوتا ہے اگر آپ پانی اسے دے دیں گے تو پانی کی مقدار باٹ جائے گی جس سے ریومین ڈسٹینڈ ہو جائے گا پھر وہ لنگز کو کمپریس کرے گا جانور کو سانس لینے میں مشکل ہوگی اور جانور کی الٹی میٹلی ڈیتھ ہو جائے گی اس میں آپ انٹی بائیوٹیکس بھی دے سکتے ہیں اندرو فلوکسسین وغیرہ جس طرح آپ بفر دیں گے سوڈیم بائی کارپونیٹ یہ ریومین کی پی ایج کو نیوٹل کرتا ہے آپ انٹی ہسٹامینک بھی دے سکتے ہیں لائک ایویل ڈی ہیڈیشن ہوتی ہے جانور کے اندر اس میں آپ رنگرز یوز کریں گے لیوہ ٹانیز دیں گے تاکہ جانور کا جو جگر ہے وہ کام کرتا رہے اگر جانور بیٹھ گیا ہے تو آپ کیلشم بھی دے سکتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ کیلشم سے جانور کو انرجی ملتی ہے اور اس کی رومینل موومنٹ بہتر ہو جاتی ہے اگر ایم ایجنسی کنیشن ہے کنیشن ہے تو آپ جانور کی رومین ٹومی اگر سیویر کنیشن ہو تو آپ جانور کی رومین ٹومی کریں گے اس کے علاوہ آپ سٹمک ٹیوب بھی پاس کر سکتے ہیں سٹمک ٹیوب سے جو انجسٹر ہوگا وہ باہر نکال لیتے ہیں اور سٹمک ٹیوب سے آپ اس کو بفر جسرا الوی جسٹ وغیرہ رومین بوسٹر اس کے علاوہ انٹی بائیوٹیکس بھی آپ انٹر کر سکتے ہیں اگر آپ یہ احتیاطیں اور ٹیٹمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا جانور ٹھیک ہو جائے گا اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کریں اللہ حافظ